آج ہم سب یہاں پر اڈیلہ جیل کے اندر خان صاحب کے جو لسٹ دی تھی اور جو کمیٹی نے فوکل پرسنز نے اپروف کی تھی اس کے مطابق ہم تمام لوگوں کی خان صاحب کے ساتھ سیاسی مشابرت ہوئی سیاسی ایشیوز کے اوپر اس کے اندر ایک دو چیزیں میں آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں اس کے بعد شبلی صاحب اور اوف حسن صاحب اور مزمل بھائی آپ کے سامنے چیزیں رکھیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ محترم شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے اس چیز کا خان صاحب نے ہمیں بتایا اور انشاءاللہ اب اس کے اوپر ہم شبلی صاحب کے کاغذات آج یا صبح تک جمع کروا دیں گے وہاں پر تو شبلی فراز صاحب سینٹ کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن ہوں گے ہماری طرف سے دوسرا سعودی عرب کے حوالے سے جو ایک بیان آیا اور اس کے اوپر مختلف طبقات فکر نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا خان صاحب نے کیٹیگرائز کر کے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ ایسی قطن کوئی چیز نہیں ہے اور ساٹھ سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ خان صاحب کے دور حکومت کے اندر سعودی حکومت کی تعاون کے ساتھ او آئی سی کے وزراء خارجہ کی کانفرنس دو مرتبہ یہاں پر منتخب ہوئی اور آبیسلی وہ سعودی حکومت کا اور سعودی عرب کے نمائندگان کا خان صاحب اور پاکستان کی تحریک انصاف کی حکومت پر اعتماد کا اظہار تھا تو یہ جو ایک چیز پروپوگیٹ ہوئی کہ شاید خان صاحب کی اور اپریشن رجیم کے اندر کو سعودی عرب کا کردار ہے خان صاحب نے کیٹیگرائز اس چیز کو ڈینائی کیا اور ہم سب کے ذمہ لگایا کہ ہم اس بات کی فضاحت باہر آر کر کر دیں گے تیسری چیز وہ جو تحفظ آئین پاکستان چھ جماعتی ایک اتحاد تشکیل دیا گیا ہے اس کا آئندہ ہونے والا اجلاس جو انتیس تاریخ کو ایس آئی سی کی میزبانی کے اندر لاہور کے اندر منعقد ہوگا اس کے حوالہ سے خان صاحب نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں اور اس کے اندر جس طریقے سے پنجاب میں سندھ میں اور کے پی کے اندر اور بلوچستان کی لور بیلٹ جو کہ صبح سندھ کے ساتھ ملتی ہے وہاں پر احتجاجی تحریک اور جلسوں کے حوالے سے خان صاحب نے تمام چیزیں ہمیں بتا دی ہیں انشاءاللہ وہ تمام وہاں پر رکھی جائیں گی اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا جلسوں کا جلوسوں کا اور تحریک کا اور اب اس کی ابتداء انشاءاللہ ہم ان قریب پنجاب سے کرنے جا رہے ہیں اس کی تاریخ بھی اگلے ایک دو دن کے اندر آپ کے سامنے اناؤس کر دی جائے گی دیگر کچھ فیصلے ہیں میرا خیال ہے مناسب ہے کہ رہو فصل صاحب اور شبی بھئی اگر اس سے آپ کو اگاہ کر دیں میڈیا کی معرفت سے خان صاحب نے بہت زور دیکھ کر یہ کہا ہے کہ ایک زیادہ وائبرنٹ اور زیادہ اگریسیف میڈیا پالسی جو ہے اس کو پرسول کیا جائے اور اس میں کچھ ایسے حقائق ہیں خوشیدہ حقائق ہیں وہ بھی ہم بیان کریں گے اور اس سلسلے میں ہم جو انیشل سٹیپس ہیں وہ آئندہ ایک ہفتے میں لے لیں گے اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت سارے ایسی ایشیوز کے اوپر بھی بات کرنا شروع کریں گے جو کہ شاید پہلے نہیں کی گئی اور یہ اس سٹرگل کا فائنل فیز ہے جیسا کہ حامد صاحب نے میرے بھائی نے کہا اور یہ شروع ہو رہا ہے اور جیت ہماری ہو چکی ہوئی ہے دشمن ہار چکے ہوئے ہیں اب صرف یہ ان کے پاس اس کو جیت کے اناؤنسمنٹ کو ڈلے کرنے کے ان کے پاس آپشنز موجود ہیں لیکن اس جو حقیقت کو یہ جھٹا نہیں سکتے اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف سے ہر انسٹیٹیوشن کی طرف سے پوزیٹیو سگنلز جو ہیں وہ آئیں گے اور انشاءاللہ تعالی انقریب آپ دیکھیں گے کہ خان صاحب باہر ہوں گے خان صاحب دوبارہ اس ملک کے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں میں دمل صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ آگے کوئی سلسلہ بات کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم خان صاحب کو جب آج ان کے علم میں نہیں تھا کہ کوئی سعودی عرب سے ریلیٹڈ سٹیٹمنٹ جو ہے کوئی ان سے منسلوک کر کے دیا گیا تو انہوں نے ان کی مہمری ماشاءاللہ مطلب دس مہینے بھی جو ہے ان کی مہمری کو جو ہے نا اور سپر فاس کر دیا انہوں نے ہمیں یاد دلایا کہ نویمبر میری حکومت ختم ہونے سے چار مہینے پہلے سعودی عرب نے ہمیں دو عرب ڈالر دیئے تھے تو اگر دو عرب ڈالر کوئی مجھے دے رہے تو وہ میری حکومت کو گراہ کیسے سکتا ہے اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ ہمارے جو ہے تئیس مارچ دو ہزار بائیس کو جو ہے او آئی سی کا اجلاس ہوا تھا سعودی عرب کے بغیر تو ہوئی نہیں سکتا تھا اور یہ سترہ سال کے بعد جو ہے یہ ہوئی تھی او آئی سی پاکستان میں دوسری بات انہوں نے ایک بہت اہم پیغام دیا اور انہوں نے مجھ سے پوچھا معیشت کے بارے میں تو ان کو ہم نے بتایا کہ ابھی آئی ایم ایف کی جو آخری قسط تھی وہ بھی ابھی نہیں آئی اور نیا پروگرام نیگوشیئٹ ہونے تو اور ان کو میں نے یہ بتایا کہ کل کے پی حکومت نے ایک ڈونرز کانفرنس کی کے پی میں اور پہلا صوبہ ایسا جس نے لیڈ تھی چالیس دنوں کے اندر ایک کانفرنس کی اور ایک اشاریہ آٹھ ہرب ڈالر عالمی اداروں نے کمٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ساری کی ساری اعتماد کی بات ہے جس پہ اعتماد ہوگا اسی پہ سرمایہ کاری ہوگی اور اس حکومت پہ یہ جو پی ڈی ایم ٹو ہے ان پہ کوئی اعتماد ہوتا تو پہلے بھی پیسے لیاتے تو یہ پیسے لانے میں ناکام ہو جائیں گے تو یہ انہوں نے جو ہے یہ دو باتیں کہیں تیسری بات جو انہوں نے سب سے اہم یہ کہیں کہ اس وقت تک ملک میں سرمایہ کاری آپ کے مقامی لوگ بھی کمفرٹیبل نہیں ہوں گے جب تک رول آف لون ہی آئے گا تو یہ انہوں نے تیسری بات بھی سمجھے لیے بہت بہت شکریہ شکریہ ہم سب کی طرف سے شبلی فراس صاحب کو مبارک باہ جی بہت بہت مبارک شکریہ